اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل حمدو یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامائیں گے دیکھا شام آج ہم دیوبندیوں کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پیشلہ آپ سے چاہیں گے بزر یہ کمنٹس کے بتائیں کیا دونوں کی باتیں صحیح ہیں یا کی اتضاد ہاتھ یہ ہم آپ سے جواب چاہیں گے چلیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دیوبندیوں کے مناظر ابو معاویہ دیوبندی نے کیا کہا وہ پہلے سنگی دی حسین علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں ابھی نماز میں ایک دو منٹ ہیں میں پہلی دلیل جو آپ کو پیش کرتا چلوں اور آپ کے جو جرہ تھے وہ ان کے اوپر میں کلام کرتا چلوں تو آپ نے سارا زور اپنے پیشلی کلپ میں اس بات پہ لگایا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی ایک تو رحمت ہے اور آپ کی نے کیا کہا تھا کہ وہ نعمت ہے جزاک اللہ جزاک اللہ میں بہت خوش ہوا آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے تو میرا عقیدہ ہے اللہ کی وہ رحمت ہے جس سے بڑھ کر کوئی رحمت ہی نہیں ہے میرا اور میرے عقابرین کا دعویٰ ہے اور عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ رحمت ہے جس سے بڑھ کر کائنات میں زمین میں آسمان میں جنت میں جو بھی کائنات ہے کائنات بول کے سارا بلکہ میرا اس سے بڑھ کر بھی دعویٰ ہے کہ اللہ کے خزانوں میں اس سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں ہے اس سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں ہے اگر ہوتی تو اسی کو رحمت للعالمین بنا کر بیشتا نمبر دوسرا کہ آپ نے کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ اللہ کا سب سے بڑا نعمت ہے نعمت میں کہتا ہوں اللہ کی سب سے بڑی جو نعمت ہم لوگوں کے اوپر ہیں وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے اس بات سے تو قطنی انکار نہیں ہے آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں میں نے جو دلیل مانگی تھی وہ دلیل میں نے یہ مانگی تھی کہ جو جلسہ آپ کرتے ہونا جلسہ کرتے ہو خوشی کون نہیں کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی تو ہر ایمان والے کو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی تو ہر انسان بلکہ میں تو کہتا ہوں کائنات کے ہر جانور کو بھی ہے کائنات کے ہر جرند پرند درند کو بھی ہے بخاری شریف جیسا کہ آپ نے سنا دیوبندی مناظر نے دورانے گفتگو کہا میرا اور میرے اقابرین کا دعویٰ ہے عقیقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ رحمت ہے جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی رحمت نہیں ہے اور اس سے بڑھ کا دعویٰ ہے اللہ عز و جل کے خزانوں میں اس سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں ہے اگر ہوتی تو اس پر توجہ کریں کہتے ہیں اگر ہوتی تو اسی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجتا جیوبندی مناظر کی اس بات سے یہ کھلیر ہو گیا اللہ کے خزانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں اگر ہوتی تو اسی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجتا ٹھیک ہے اب آئیے جیوبندیوں کے غوث عظم کہے جانے والے کیا کہتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دیوبندیوں کی اپنی مستند و معتبر کتاب ہے فتاوہ رشیدیہ فتاوہ رشیدیہ میں لکھا ہوا ہے سوال ہوا لفظ رحمت للعالمین مخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں رشید احمد بنگوہی نے جواب دیا لفظ رحمت للعالمین صفت خاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ دیگر اولیاء انبیاء اور علماء ربانین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں عالی ہیں لہٰذا اگر دوسرے کو بتاوی بول دیے جائیں تو جائز ہے ٹھیک ہے اب آپ سے میں جواب چاہتا ہوں کیا ان دونوں کے باتوں میں تضاد ہے یا نہیں ہے کیا دونوں کی باتیں صحیح ہیں یا دونوں میں سے کسی کی بات صحیح نہیں ہے یہ آپ سے جواب چاہتا ہوں آپ کبنٹس کے ذریعے جواب دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ